خوش آمدیت خیر مقدم اور ویلکم ہیں آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ سبوں کو میں مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو انورسیٹی میں سال دوہزار چوبیس کے لیے دو دیسٹینس موڈ کورس ایڈمیشن کا نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے یعنی پروسپیکٹس میں جو بھی امپورٹین چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے گا چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ایک چیز آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے رزوان زہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے ٹھیک ہے چلی پہلے ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ آج کس ویڈیو میں ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلی چیز کے فارم اپلائی کے لیے امپورٹین ڈیٹس کیا کیا ہے یعنی کس تاریخ پر فارم اپلائی ہوگا اس کے بعد دوسری نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو لگیں گے امپورٹین ڈاکومنٹس کیا کیا ہیں مانو میں کون کون سے کورسز ایویلیول ہیں کون کون سے کورسز ایویلیول ہیں کس لیول پر ہیں یعنی ام اے بی اے بی اے سی بی کوم اور پھر ڈیپلوما ان سیٹیفیکٹ تو یہ تمام کورسز تو اس میں کون کون سے کورسز ہے اس کی لشت جانیں گے اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان سب ہی کورسز کے لیے الیجیبیلیٹی کیا کیا ہے یعنی جسے ہم اہلیت بولتے ہیں اہلیت کیا ہے آپ کو کورس فی کتنے لگیں گے یعنی کتنے رقم آپ کو ادا کرنی ہوگی کس کورس کے لیے اور ایک چیز اور ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے جو بیچلر لیفل کا کورس ہے اس میں سبجیکٹ سیلیکشن آپ کیا کیا کریں گے کون سا سبجیکٹ آپ کا ہوگا کیسے ہوگا پھر مانو کا ایسٹیڈی سینٹر یا پھر ریجنل سینٹر کون کون سا ہے یعنی آپ ایڈمیشن جو لیں گے تو کہاں کہاں اپنا سینٹر چوز کر کے وہاں ایسائیمنٹ جمع کر سکتے ہیں اپنا ایگزام دے سکتے ہیں وہ چیزیں ہوں گی اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز کے مانو میں جو نارمل آپ کا اسکول یا کالج کا جو سیٹیفیکٹ یا مارکشٹ ہوتا اس سے تو آپ ایڈمیشن لیتے ہیں مانو نے اس کے علاوہ بہت سارا ایسا کیا ہے جو مدارس ہے یعنی مدرسے ہیں اس کے سیٹیفیکٹ پر بھی اس کے اسناد پر بھی اپنے یہاں داخلہ دیتے ہیں تو کس مدرسہ کے سناد سے آپ مانو میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کس کورس ملے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ یا کنفیوزن رہے تو پھر آپ ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے گا تاکہ آپ کے سب ہی ویڈیو ایک پروبلمز کا یا دو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے وہ کلیر ہو پائے چلیے ہم سب سے پہلے ویڈیو شروع کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز آپ یہ دیکھئے کہ مانو نے ایڈمیشن کے لیے اپنا پروسپیکٹس جو جاری کیا ہے پروسپیکٹس دوہزار چوبیس پچیس آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ یعنی نیو سیشن میں ابھی کا کرن سیشن میں ایڈمیشن لینے کے لیے پروسپیکٹس ہے مانو لکھا ہے مانو کو اب اے پلس گریڈ مل گیا ہے یہ مانو کا لوگو ہے سب سے اب ہم اہم چیزیں پر آتے ہیں ہم آپ کو سبھی چیزیں بتائیں گے ایک ایک کر کے جو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کیا کیا ہمیں سب سے پہلے چیز سب سے پہلا رسکرشن آپ یہ دیکھئے کہ ایکیڈمک کلینڈر کیا ہے یعنی ایمپورٹین ڈیٹ کیا کیا ہے ایمپورٹین ڈیٹ میں پچیس اگست کی تاریخ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہے مطلب پچیس اگست کو مانو میں فارم اپلائی شروع ہو گیا اسو آف نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن پچیس اگست کا ہوا ہے لاشٹ ڈیٹ آپ کا کیا ہے ایڈمیشن کے لیے لاشٹ ڈیٹ آف رجسٹیشن آن لائن یہ تیس سپتمبر ہے یعنی سپتمبر کے تیس تاریخ تک آپ فارم اپلائی مانو میں کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ فارم اپلائی کریں گے سپانوں میں آپ کو ایڈمیشن کا کورس فی کرنا پڑے گا یعنی ایڈمیشن فی ہم کہہ لیجیے یا پھر کورس فی وہ آپ دس اکتوبر تک کر سکتے ہیں جن لوگوں کا ایڈمیشن ہوگا تو ان کی کل کیا کرتے ہیں انڈکشن پروگرام یا ہم کون سیلنگ جسے پہلے کہتے تھے کون سیلنگ آپ کا آن لائن ایک نوامبر کو اور تین نوامبر کو آف رائن ہوگا جو آپ کا ایک چیز اور دیکھ لیجیے کہ آپ کو کونڈیکٹ ڈیچل سے مانو میں distance mode یہ distance mode کا نمبر ہے کسی بھی طرح کوئی ایشو ہے کوئی کیوری ہو تو آپ اس نمبر پر بات کر سکتے ہیں یہ مبائل نمبر ہے ہو سکتا ہے مبائل نمبر پر آپ کوئی ریسیب نہ کریں مبائل نمبر آثنٹک نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی تو ایمیل آئیڈ ایک آپ یہ ہے یہ ایمیل آئیڈ آپ نوٹ کر دیجیے ddaadmission24.manu.edu.in آپ اس پر مل کر دیجیے آپ مل کریں گے تو آپ کے پاس وہ proof بھی رہے گا یہ چیزیں ہو گئی اس کے بعد اب دیکھئے admission portal آپ مانو میں form apply کہاں سے کریں گے form apply کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ لنک ہے یعنی یہ لنک آپ یہ آپ کو لنک دیا ہو ہے اسی لنک سے جائیں گے آپ اسے اس کو لکھ لیجیے جو نوٹ کر لیجیے اور سیدھے اس پر کلک کریں گے تو آپ اس لنگ پر چلے جائیں گے جیسے میں آپ کو اس لنگ پر کلک کر کے دکھاتا ہوں کہ جیسے اس لنگ کو میں نے kopی کیا open کیا open کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پیج open ہو گیا اس پیج میں دیکھئے کہ یہ new registration کا option آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہ new registration کا option آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تب آپ کے پاس next پیج open ہوگا اس میں آپ اپنا سارا ڈیٹیلز ڈالیں گے کیا کیا ڈیٹیلز ڈالیں گے وہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اہاں پر دکھائی دے گا اس کو ڈالنے کے بعد میں آپ کی موبائل پر اور موبائل پر اور ایمیل آئی ڈی پر ریجسٹریشن نمبر اور پاسورڈ آ جائے گا جب آ جائے گا تو دوبارہ سے آپ یہاں پر ڈالیں گے ریجسٹریشن نمبر اور پاسورڈ کیپٹر ڈال کے لاغن کریں گے تب آپ کو نیکسٹ پروسیزر اوپن ہوگا فرم کیسے اپلائی کرنا اس کے لئے میں ایک الگ سی ویڈیو آپ کو بنا دیں گے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا تو اب ہم یہاں پر فیٹ سے بائک آ جاتے ہیں فرم اپلائی کرنے میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز جو ہے ای بی سی آئی ڈی کیریٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے ای بی سی آئی ڈی کیریٹ کرنا ہے تو اس کو کیسے کیریٹ کریں گے اس کے لئے آپ کو آپ کا جو آدھہار ہے وہ آدھہار کا ڈی جی لوکر سے کنیکشن کو اسے لنگ کرنا ہوگا تب جا کے ڈی جی لوکر ایک ایپ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا ایپ ہے بہت فیمس ہے آپ اسے پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں اپنا ریجسٹریشن کر کے اس سارا ڈیٹیلز وغیرہ ڈال کر کے ایک اوپشن آئے گا ای بی سی آئی ڈی کیریٹ کرنے کا تو اس پر کلک کر کے اپنا ڈی کیریٹ کر لیں گے تب اس کو آپ کو یہاں پر ڈالنا پڑے گا ریکوارڈ ڈاکومنٹ میں آپ کو کیا کیا رکھنا ہے مانومی ارمیشن کے لئے سکین کوپی آف پاسپورٹ سائز فوٹو گراف یعنی آپ کو اپنا پاسپورٹ سائز فوٹو آپ کا سیگنیچر ڈیٹ آف برث پروف کے لئے آپ کا اگر ڈیٹ آف برث سٹیفیکٹ بنا ہوا ہے برث سٹیفیکٹ تو وہ لگائیں گے نہیں تو آپ کے پاس جو تینٹھ کا مارک شیٹ ہے تینٹھ کا مارک شیٹ یا پھر سٹیفیکٹ جس میں آپ کا ڈیٹ آف برث مینشن ہے ڈیٹ آف برث پروف میں وہی کام آ جائے گا اس کے لئے ایک آپ کے پاس کوئی ایک گورنمنٹ آئی ڈ ہونی چاہیے جیسے پین کارڈ آڈھار کارڈ آئی ڈ لائسینس یا پھر ڈائی وی لائسینس کچھ بھی نیکس اس کے بعد اگر آپ کسی کٹیگری سے فلانس کرتے ہیں جیسے اسی اسٹی ایڈابلو ایس پی ڈابلو ڈ یا او بی سی وغیرہ تو اس کا سٹیفیکٹ آپ کو دینا پڑے گا یہ نہیں لیڈی رکھنا پڑے گا یہ سٹیفیکٹ کس فارمیٹ میں ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے آگے بتاؤں گا نیکس اس کے بعد ایک چیز اور دیکھ لیجئے مانو میں کسی بھی کورس میں ایڈمیشن کے لیے ایک یہ کنڈیشن بہت ضروری ہے کہ آپ کا اردو پڑھا ہوا ضرور ہونا چاہیے اس سے پہلے اب تک کی جو آپ کی کالیفیکیشن اس میں کسی نے کسی میں اردو ضرور ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھ لیجئے میڈیم آف انشٹرکشن یعنی آپ نے اردو میڈیم سے پڑھائی کی ہو یا پھر ایز سبجیکٹ یعنی آپ کو جس کورس میں بھی ارمیشن لینا ہے اس کے لیے کلاس تینت یا ایک اس کے ایک ویلن کا آپ کے پاس کوالیفائنگ سٹیفیکٹ یعنی مارکشیٹ سٹیفیکٹ ہونا چاہیے کلاس ٹویل کا مارکشیٹ سٹیفیکٹ ہونا چاہیے یو جی ڈگری کا اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ کسی ڈپلوما میں ایسے کورس میں ارمیشن یعنی انٹرمیڈیٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو کلاس تینت اور ٹویل دونوں کا دینا پڑے گا اگر آپ ماسٹر لیول کورس میں ارمیشن لیں گے تو اس کے لیے آپ کو تینت ٹویل اور ڈگری ان تینوں کا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا پڑے گا یہ ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ڈاکومنٹ چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی اب نیکسٹ اس میں دیکھئے کہ ایک ایمپورٹن بہت کی پوائنٹ ہے کہ مانو ایڈمیشن کا جو بھی پروسس ہے سب کے سب آن لائن ہے یعنی فلی آن لائن آپ کو اس میں کچھ بھی آف لائن نہیں کرنا ہے کئی نہیں جانا ہے خود سے اپنے موبائل سے اپلائی کر یا پھر اسٹڈی سینٹر وہاں جا کر آپ ہیلپ لے سکتے ہیں مانو کہ کچھ ریجنل اسٹڈی سینٹر پہ فرم اپلائی کرائے بھی جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کے بھی اپنا فرم اپلائی کرا سکتے ہیں اب نیکس دیکھتے ہیں ریجسٹیشن کے لئے یہ ڈیٹ آپ سپتمبر 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 اپلائی کرنے کا لنک ہے اس پہ آپ جا کے اپلائی کریں گے ای بی سی آئی ڈی کی بارے میں بات آرہ تا شروع میں اس کے لئے لنک دیا ہوا ہے کہ یہ لنک آپ نوٹ کر لی جی اس س آپ کریں گے تو ریشٹیشن کے لئے آپ کو کتنا فی دینا پڑے گا تو فارم اپلائی کے لئے آپ کو تین سو روپے کرنا پڑے گا آپ کسی بھی کورس میں بھی ایڈیویشن کے لئے اپلائی کریں گے تو نیکسٹ اب اس کے بعد کچھ ڈیٹیلز وغیرہ یہاں پر دیا ہوا ہے اس ڈیٹیلز میں آپ کے لئے کیا کیا ایمپورٹنٹ میں صرف اسی جو کون کون سے کورسز ایویلیول ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو آئے گا کہ ایکیڈیمک پروگرام میں ماشٹر لیول کا کورس کون سا پوشٹ گریجویٹ جسے ہم پی جی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں پی جی پوشٹ گریجویٹ پروگرام تو اس کے لئے چھے سبجیکٹ ہے اردو اسلامی اسٹریز انگلیش ہسٹری اربک اور ہنڈی اگر ہم یو جی لیبل کے بارے بات کریں گے انڈر گریجویٹ پروگرام تو اس کے لئے آپ کے پاس بی اے بی قوم بی اے سی بی اے میں فیزیکل سائنس اور لائف سائنس یعنی دو الگ الگ کمبینیشن ہے سبجیکٹ بھی بی اے میں بہت سارے آپ کے سبجیکٹ ہے جیسے لینگویج سوشلوجی وغیرہ ہے اور پھر بی قوم میں اگر ہم بات کریں گے تو بی اے بی اے سی فیزیکل سائنس میں ہے تو اس میں آپ کا ہو جاتا ہے اگر بی اے سی لائف سائنس کی بات کرتے ہے تو اس میں آپ کا زی بی سی ہو جاتا ہے یعنی زلوجی بوٹنی اور کمیشٹی تو مانو میں سائنس میں یہ کمبینیشن ایف لیپلوما یا سی ٹیفیکیٹ کورس مانو 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 جی جرنالیزم ان ماس کمیشن ہے یہ بہت ایمپورٹن ہے بہت سارے سٹیڈنس اس کو کرتے ہیں یعنی ڈیمانڈنگ کورس ہے ڈیپلوما این ارلی چائل کئر سکول لیڈرشی پینجمنٹ ہے فنکشنل انگلیش ہے پروفینس ان اردو تھوری انگلیش یہ سبجیکٹ آپ یہ ڈیپلوما میں ہے اب اس کے بعد دیکھیں گے پوشٹ گریجویٹ جو پرگرام ہے اس کے لیے الیجی بلی ٹی کیا ہے یعنی کس کورس کے لیے آپ کے پاس کیا اہلیت ہونی چاہیے کتنے دنوں میں آپ اس کورس کو کر سکتے ہیں یہ چیزیں دی ہوئی ہے سب سے پہلے دیکھئے آپ شورو میں شور کرنے میں دکھت ہو جائے گی تو سیمپل آپ یہ سمجھ کہ معنو میں جتنے بھی لیول کے کورس ہیں ان تمام ایمے میں سب سے پہلی چیز ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایک میں اردو ہو چاہیے ایک اردو تو سب کے لیے کمپل سری ہے لیکن اس میں ایک سپشن آپ کا ایمے انگلیش اور ایمے ہنڈی ہے اردو اردو کے ایمے ہنڈی اور ایمے انگلیش میں ارمیشن ہو سکتا ہے دوسری چیز کسی بھی ماشٹر لیول کورس میں ارمیشن لینے کے لیے سیمپل آپ کے پاس ایک بیچلر لیول کا ڈگری یا اس کے ایک ایمے ایمے پڑھا ہے اس کوئی مطلب نہیں ہے بس یہ ہے کہ سیمپل آپ کے پاس رکاگنائز ڈگری ایک ہونا چاہیے یا سیمیسٹر سیسٹم ہوگا سیمیسٹر سیسٹم مطلب آپ دو سال کا کورس ہے تو اس میں چار سیمیسٹر ہوگا آپ اس کو دو سال کے کورس کو میکسیمم چار سال تک کمپلیٹ کر سکتے ہیں یعنی میکسیمم چار سیر سیکنڈ ایر ایکزام نہیں دے پائے تو ٹھر کورس ہے تو اس میں بھی سیمپل سب سے پہلا کریٹ ایر یہ ہے سب ہی میں کہ آپ کے پاس تین یا ٹویل کسی ایک میں اردو ہونا چاہیے یعنی اردو ہونا چاہیے تین یعنی بی ای بی ای بی کسی میں بھی اپنی ای یہ ہے کہ آپ کے پاس بی ای دیکھیں گے سیمپل آپ کے پاس انٹرمی ای ہونا چاہیے کومرس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرمی ہونا چاہیے آپ مدرسہ وی کام نہیں کرے گا سائنس میں آپ کے پاس انٹرمی ہونا چاہیے سائنس سٹریم سے یعنی جس میں آپ کا مہت ہو تو آپ MPC ملے سکتے ہیں اگر سائنس اپنے انٹرمی بائیلوجی سے انٹرمی کیا ہے تب آپ بی سی لائف سائنس ملے سکتے ہیں بس یہ سیمپل سال کا کورس ہے تو یہ سمیسٹر سسٹم ہے یعنی سال کے کورس میں آپ کو سکھ سمیسٹر دینا ہوگا اور یہ اس کورس کو میکسیمم کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو 6 سال کا وقت ملے گا آگے بڑھتے ہیں ڈیپلو ما چائل ڈیپلو ما سٹیفیکٹ کورس اس میں بھی سیمپل یہ ہے کہ آپ انگلیش والے کو چھوڑ کے آپ کے پاس 10 یا 12 کسی ایک میں اردو ہونا چاہیے یہ دو سیمیسٹر کا کورس ہے دو سال میں آپ اس کمپلیٹ کر لیں گے پورا آپ پرس پرس دیکھ سکتے ہی ڈیٹیل میں آپ کو نوٹیفیکیشن یا ڈیٹیل سوہاں پر مل جائے گا اب نیکٹ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کورس کیا ہے اہلیت کیا ہے وہ تو ہم نے جان لیا تھا اب کس کورس کی لئے کتنی فی آپ کو پیمنٹ کریں گے وہ فی اب آپ کے لئے فی سٹرکچر ہم دیکھا رہے ہیں سب سے پہلے ہم ماسٹر لیول کا کورس کو دیکھیں گے یعنی جو آپ کا یعنی اردو اسلام انگلیز سٹری آربی کی ان سب ہی میں آپ کو فی پیمنٹ کرنا ہوگا یعنی ایک سال کا فی پیمنٹ آپ کیا کریں گے سب کورس کے لئے لگ برابر ہی ہے بس فرق تھوڑا سا یہ ہے جیسے ایک دیاد رکھ ہے اگر مانو میں کوئی کنڈی ریٹ پی ڈابلو ڈی ڈابلو ڈابلو ڈی 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 پہلے سال میں 45 سو روپے یا پہلے سال میں س ڈی 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 ملک کچھ بھی نہیں ہے ان کو 62 روپے لگ رہا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کا پہلے آپ کا پی جی کا تھا دوسرا اب ہم یو جی کا دیکھتے ہیں کیا ہے یو جی کورس کا یو جی میں بھی دیکھیں فرسٹ ایئر میں کیا ہے فرسٹ ایئر میں کوئی اسی اسٹی ہے ہے استی استی پی ڈی 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 ضیسے او ورamen تو ان کو 33 روپ www باقی سب کو 25 روپے لگے گا یہ آپ کی بزید میں بھی یہی بیک tao فرسٹ یئر میں بھی دیکھیں گی تو جو ریزر آ رہے ہیں ان کوirmi چھتیسا باقی daufunction ہے فسٹ یئر میں الانڈر میں ان چ askingی چاہتے ہیں ان چاس سو ریزر آ JUL tomar legal legal indhireuy papa 6595 ہے اور سیکن ڈیئر سے دونوں میں کم ہو جا رہا ہے تو یہ آپ کورا کلینڈر ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں کتنا لگ رہا ہے ویڈیو پاوز کر کے آپ دیکھ لیجئے آپ مطلب کہ بی ایسی میر میشن لے رہنا تو بی ایسی تین سال کا کورس ہے تو ان تینوں کو کاؤنٹ کر لیجئے آپ کا کتنا آ رہا ہے وہی آپ کے پورے کورس فی ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ کا ڈپلوما کورس کا دیا ہوا ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپر پتا چلتا ہے کہ کس کورس کے لیے کتنا فی لگ رہا ہے نیکسٹ اس کے بعد تب ہم دیکھیں گے کہ ایک اور ایمپورٹینٹ بہت اہم چیز آ جاتی ہے بی ایمیر میشن لینے والے کنڈیڈیٹس کے لیے یا ایم اے میں کی ہم سبجیکٹ کون کون سا چوز کریں گے سبجیکٹ سیلیکشن کا ایک ایشو آتا ہے تو جو لوگ بھی ماسٹر لیول کے کورسز کر رہے ہیں تو ماسٹر والے کو تو کوئی دیکھت نہیں ہے یعنی میں اردو سے کی ہے تو آپ کو اردو کا ہی سبجیکٹ رہے گا ہاں اردو میں الگ الگ چیز ہو جائے گی مطلب نظم ہے نصر ہے نظم میں بھی الگ الگ کلاسکی نظم ہے یا موڈرن ہے یا بیچ کا ایک پیڈیٹ آ جاتا ہے نصر میں دستان ناویل الگ الگ ہو جائے گا لیکن سبجیکٹ سب کا اردو ہی رہے گا جیسے اسلامی کے سٹڈیز ہے تو آپ کو سارا اسلامی کے سٹڈیز انگلیش رہے گا تو آپ کو انگلیش ڈیٹریچر کا ہی رہے گا تو ماسٹر لیول پر تو کوئی دکت ہے نہیں مسئلہ آپ کا آ جاتا ہے یو جی لیول پر یعنی گریجویٹ لیول پر گریجویٹ لیول پر آپ کیا کیا سبجیکٹ لیں گے کیونکہ اس میں بہت سارا الگ الگ سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو یہاں پر انڈر گریجویٹ پروگرام یعنی یو جی پروگرام آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کیا ہے بی اے بیسرل لیول پر آپ ایک چیز یہاں پر دھیان رکھئے کہ فرم اپلائی کرتے ٹائم آپ کے پاس option آئے گا دیکھئے دو سبجیکٹ رہتا ہے اس میں سے اے ون لیٹریچر پلس ون سوشل سائنس یا ٹو سوشل سائنس یعنی بی اے جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ جو چار سبجیکٹ ہے اس میں سے کوئی ایک لینا ہے اور پھر یہ جو دوسرہ یہ ہے کہ اگر آپ سوشل سائنس x Clay سیئی سائنس سے ہی دو سبجیکٹ لینا پڑے گا 새 اگر دوسرہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک سوشل سائنس سے ہی دو سبجیکٹ لینا پڑے گاری این میوں سے describes اس میں سے کوئی دو سبجیکٹ لینا پڑے گا Read o core subject رہے گا تو future میں دیکھ لیجئے آپ اگر language سے جانا چاہ رہے ہیں تو ایک subject language لے لیں گے اور ایک social science سے لے لیں گے یا اگر آپ social science سے future اپنا دیکھ رہے ہیں تو یہ 6 subject ہے اسی میں سے کوئی دو subject لے لیں گے یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا باقی اس کے علاوہ ایک آپ کو MIL یعنی Modern Indian Language میں سے چوز کرنا ہوگا یہ آپ کے پاس دو ہی option ہے اردو یا ہندی تو آپ اس میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ communicative English یہ سب کے لئے کمپل سری ہے تو یہ تو آپ کو چوز نہیں form apply میں نہیں چوز کرنا پڑے گا بلکہ آپ admission لینے کے بعد اپنے آپ سے آپ کے پاس کتاب آ جائے گی اور آپ کو اس کا exam دینا پڑے گا اس کے علاوہ آپ یہ semester wise ہے یعنی first semester second semester میں ایک ایک الگ option لینا پڑتا ہے وہ آپ کو لینا ہی پڑے گا اس میں کچھ اور آپ ادھر ادھر سے نہیں کر سکتے ہیں بس condition یہی تھا اسی کو تھوڑا سا دھیان لکھنا ہوتا ہے ہے کہ لینگ آرٹس والے جو student ہے وہ کیسے کریں گے become والے کے ساتھ بھی core subject آپ کا یہاں پر دیا ہوا ہے آپ کو یہ simple ہے اس میں کچھ ادھر ادھر کی بات ہے نہیں life science والے بھی اسی طریقے سے ہیں ان کا بھی core subject ہے یعنی botany zoology اور chemistry آپ کا combination ہوگا اور اس کے علاوہ باقی یہ سب کمپلسری ہے یا پھر zoology ہے chemistry ہے یہ سب چیزیں ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے آگے بڑھتے ہیں اسی ویڈیو میں اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کچھ اور important چیزیں یعنی اب تک تو آپ course کیا ہے fee کیا ہے کیسے apply کریں گے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے next اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ academic calendar کیا ہے یعنی جن لوگوں نے بھی معنو میں admission لیا ہے ان کو admission لینے کے بعد میں اب آگے کیا کرنا پڑے گا یہاں دیکھئے ہم next آپ کے پاس کچھ ادھر ادھر کی چیزیں یہاں پر ایک سپتریس میں چیزیں دیئے ہوئی ہیں وہ اس سے ہمیں بہت زیادہ مطلب نہیں ہے یہاں پر academic calendar ایک دیا ہوا ہے academy calendar آپ یہاں دیکھ سکتے academic calendar شروع میں ہی بتا چکا تھا کہ 25 کو notification آیا 30 تاریخ 30 سپتمبر تک apply کر سکتے ہیں 10 سکتوبر تک آپ کو fee payment کا date ہے ایک نومبر سے آپ کا konseling start ہو گیا اور جو بھی آپ مانو میں admission لیں گے تو آپ کا self learning material یا اس لیم یعنی soft copy یا hard copy وہ آپ کو اکتوبر نومبر میں مل جائے گا اس کے بعد konseling آپ کا December جنوری میں ہے پھر اس کے بعد آپ کو assignment کا date آئے گا یعنی assignment جمع کرنے کے notification جنوری یا فوروری میں 2025 میں آئے گا تب آپ کا semester exam جب آپ admission لیں گے تو first semester exam آپ کا مارس یا دیکھ لیجئے next اس کے بعد اب یہ important چیز ہے بہت اہم چیز ہے learner support center یعنی manu میں admission لے تو لے رہے ہیں لیکن آپ کہا admission ہوگا کس center پر admission ہوگا وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے LSC اس کو بولتے ہیں learner support center short میں سے کہا جاتا ہے کہا کہا ہے LSC آپ کا manu campus میں ہے ہیدر آباد میں آپ کا available ہے وہاں کے لئے details دیا ہوا ہے ہمیں کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے یہ پوری فہر دی ہوئی ہے ہیدر آباد سے جو related ہے اوپر دیا تھا اب دربھنگا سے related ہے سمستی پور بیہار میں مظفر پور کٹیہار سیتا مڑی سیوان سپول گوپال گنج اس چمپارن یعنی موتی ہاری مظفر پور دربھنگا چھپرا دربھنگا یہ سارا آپ کا سینٹر ہے بیہار مدھو بانی کشن گنج عرریا پورنیا یہ سارا سینٹر ہے آپ سینٹر سکتے ہیں آپ ایڈمیشن لے سکتے اسی طرح کولکاتا ریجنل سینٹر میں سارے سینٹر آتے ہیں اس لیسٹ کو دیکھ لیجئے گا آپ جہاں بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس میں سینٹر پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں ویڈیو پاوز کر کے آپ سرز کر سکتے ہیں یہ سٹیٹ وائز لیسٹ دیا ہوا ہے جہاں ایڈمیشن لینے والے اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو مدرسہ سے اپنا کورس پہلے اپنی پڑھائی مدرسہ میں کر رہے تھے اب وہ ڈیپلوما ہوگا کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک لیسٹ انورس ایٹی اپلوڈ کی ہے دو ہزار چوبیس میں ایڈمیشن کے لیے اس مدارس ہے جہاں کہ سنت پہ مانوم ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو یہ پوری لیشٹ دی ہوئی جیسے آندھرہ پردیش میں جامعہ محمدی آربیہ فازل کیا تو آپ نے لے سکتے ہیں اسم کا لیشٹ ہے اسی طریقے سے بیہار مدرسہ ایڈمیشن بورٹ سے مولوی کیا ہے تو آپ ڈپلوما یا بی ای میں لے سکتے ہیں مدرسہ شمشل ہدا پٹنا سے یعنی بیہار میں اتنے سارے مدارس ہے تو ہیر ایڈمیشن ٹرسٹ یہاں سے اگر آپ نے آلمیت کیا ہے تو بی ایس لے ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ لسٹ ہے اس لسٹ کو دیکھ سکتے ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے 36 گر کے بات پھر آپ کے پاس دہلی کے فیر گجرات کا ہے گجرات کے اتنے مدرسہ کو مانو نے اپنے افلیشن دیا ہوا ہے ٹوٹل لسٹ دیکھیں گے تو آپ سٹیٹ وائز لسٹ کا نام دیا ہوا ہے ساڑھے تین سو اسم پورے ہندوستان میں مدارس ہے جہاں کے سند پہ یعنی جہاں کے ڈگری پر آپ مانو میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کس مدرسہ کے کس ڈگری پہ یعنی جیسے جلالی آلی یا آپ کا مال ایڈمیت آپ نے کیا ہے تو آپ بی ای یا ڈیپلوما ایڈمیشن لے سکتے ہیں فضیلت کیا ہے تو ای میں یعنی سب ایڈمیشن لے سکتے آپ نے جہاں سے جو کورس کیا ہے وہ ایڈمیشن لگا چاہیے اسی فارمیٹ کا ایسی ہونا چاہیے یہ فارمیٹ ایک چیز یاد رکھئے گا یہ آف لائن کا لگا لگا کیا آن لائن بن لگا تو آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے بس اس سرٹیفیکٹ میں چیزیں مینشن رہے تو آپ کا وائلت ہو جائے گا نیکش اس کے بعد آپ کے پاس آپ آتا ہے ان سی ایل کا کیا ان سی ایل یہ دیکھئے ان سی ایل کا فارمیٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل اچھا ایک اچھا یہ اس ٹی کا ہے اس ٹی میں نہیں جانا ہمیں یہ ای ڈی ڈی اچھا سوری میں لگتا ہے کہ ان ایل سی ٹی نے او بی سی 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 کتھ فارمیٹ نہیں دیا اور اس ورے سے نہیں دیا کیونکہ کوئی بینیفیٹ تو ہے نہیں تو اس کو ہٹا ہی دیا ہے ای 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 پی ڈی سی کتھ یعنی کوئی مازور ہے تو اس کا فارمیٹ ہے یا کوئی اس سی ہے تو اس سی کا فارمیٹ آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے اس اس میں سے کوئی ہے تو اس کا فائدہ لے سکتا ہے چلی تو آج کیسے ویڈیو میں یہی بتانا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگو کو یہ پسند آرہ ہوگا ایک مرد ہم پھر سے آپ لوگو کو یہ کر دیتے ہیں کہ کیا کیا اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا یا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا ہے تو فارم اپلائی کرنے کی تاریخ کیا ہے فارم اپلائی کرنے کی تاریخ آپ کو یہاں پر پتا چلی اس کے بعد کون کیا کیا آپ کو دینا پڑے گی اور بی اے میں پر سبجیکٹ کیا کیا چیز کریں گے آپ جب ہی جب آپ ایڈمیشن مانو ملے رہے تو آپ کا سٹڈی سینٹر یا ریجنل سینٹر کیا ہے اور جو بھی آپ پروسس مانو میں جو کر رہے ہیں وہ سارا پروسس آپ کا آن لائن ہو ہوگا اور لاشت میں یہ دیکھا ہے کہ مانو کا مدرسہ میں کتنے سارے ایسے مدارس ہیں جہاں کہ مانو میں ایڈمیشن ملتا ہے وہ چیز یہ تمام چیز کو ہم نے اس ویڈیو میں دس